یونیورسل گرامر کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ گرامر جو acceptable in all ages کہ وہ ہر طرح کی عمر میں acceptable ہو جو گرامیٹیکل سٹکچر ہوتا ہے وہ چاہے چھوٹا بچہ ہے اس کے دماغ میں بھی پہلے سے موجود ہوتا ہے جو بڑا ہے اس کے دماغ میں بھی ہوتا ہے گرامیٹیکل سٹکچر جو ہے وہ exist کرتا ہے ہمارے برین میں یونیورسل گرامر is a concept that is given by نوم چومسکی نوم چومسکی نے اس کا جو ہے وہ concept دیا تھا یونیورسل گرامر کا who was a american linguist جو american linguist تھا it is associated with the function of mind اس نے جو ہے functions of mind کے بارے میں بتایا تھا نوم چومسکی says that human brain is pre-wired with some basic rules of language یعنی کہ اس نے کہا تھا کہ جو چھوٹا بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے برین کے اندر پہلے سے ہی ایک structure موجود ہوتا ہے language کے بارے میں اس میں rules ہوتا ہے سارا کچھ ہوتا ہے fix ہوتے ہیں child is born with a basic set of grammar and language skills کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے برین کے اندر پہلے سے ہی language کی skills ہوتی ہیں اس کا structure موجود ہوتا ہے اس کی grammar موجود ہوتی ہے so we can say that mind is not an empty slate جو برین ہے وہ کوئی خالی جگہ نہیں ہوتی وہ کوئی خالی slate نہیں ہوتی بلکہ اس کے اندر پہلے سے rules exist کرتے ہیں it already has a system which known as LAD جو ہمارے برین میں پہلے سے ایک system ہوتا جس کا نام ہے LAD یعنی language acquisition device this device accelerate the process of language acquisition یہ جو device ہوتی ہے LAD یہ ہماری جو language acquisition کا جو process ہے اس کو تیز کر دیتی ہے three elements of universal grammar تو universal grammar کے جو تین elements ہیں وہ کون کون سے ہیں سب سے پہلا ہے every child knows basic grammar rules he only learned vocabulary from his elders because he already knows the grammar یعنی کہ چھوٹا بچہ پیدا ہوتا ہے وہ اپنے parents سے vocabulary سیکھتا ہے word meaning سیکھتا ہے لیکن وہ کبھی بھی grammar اپنے parents سے نہیں سیکھتا یا کبھی بھی نہیں کہتا کہ مجھے grammar سکھاؤ ٹھیک ہے کیونکہ وہ اس کے برین میں پہلے سے موجود ہوتی ہے بات کرتے ہیں second element کی بارے میں our languages across the culture have the same grammatical structure جو worldwide کوئی بھی language exist کرتی ہے اس کا grammatical structure جو ہے وہ same ہی ہوتا ہے لیکن فرق کیا ہوتا ہے vocabulary میں جیسے کہ انگلیش میں ہم کہتے ہیں noun اور اردو میں ہم اس کو کہتے ہیں اسم اسی طرح انگلیش میں ہم کہتے ہیں verb اور اردو میں ہم کہتے ہیں fail ٹھیک ہے تو کوئی بھی جو ہے اس کے اور بھی example دے سکتے ہیں letter ہم انگلیش میں کہتے ہیں اردو میں ہم حرف کہتے ہیں ٹھیک ہے تو similarly the subject verb agreement is common in all languages یعنی کہ جو subject verb ہے یہ سارا جو grammatical structure ہے وہ same ہوتا ہے ٹھیک ہے ہر languages میں third element کی طرف آتے ہیں kids do not make expected grammatical mistakes یعنی کہ جو بچے ہوتے ہیں وہ grammatical mistakes ہوتی ہیں وہ کبھی بھی نہیں کرتے they have prefixed یعنی کہ ان کے brain میں جو ہے نا وہ prefixed ہوتی ہیں پہلے سے موجود ہوتی ہیں وہ کبھی بھی grammatical structure کی غلطی نہیں کرتے امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور نا viہیں گ